دوستو جنگل میں بہت سے ایسے جانور موجود ہیں جو چلاک اور ہوشیار سمجھے جاتے ہیں انہی میں سے آج ہم تین ایسے جانوروں کے بارے میں بات کریں گے جو سب سے زیادہ چلاک اور ہوشیار ہیں تو بینہ کسی دیر کے کرتے ہیں گیم سٹارٹ دوستو جس طرح لومڑی کو جنگل کا سب سے چلاک جانور سمجھا جاتا ہے ٹھیک ایسے ہی اس کے اور بھی کئی سارے حقائق موجود ہیں مثال کے طور پر ان کی آنکھیں خاصاً اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں روشنی کی حساس خولیوں کے پیچھے ایک اور تہہم وجود ہوتی ہے جسے ٹیپٹم یوسٹم کہتے ہیں جو روشنی کو آنکھ کے ذریعے واپس منقس کرتی ہے یہ لومڑی کے دیکھنے کی شدت کو دگنا کر دیتا ہے جس سے وہ شکار کو پکڑنے میں بہترین ہو جاتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ لومڑی کو تنہا جانور نہیں سمجھا جاتا جی ہاں لومڑی کو پیک جانور نہیں سمجھا جاتا لومڑیاں اپنے آپ یا چھوٹے خاندانی گروہ میں رہتی ہیں جس میں عام طور پر ماں لومڑی اور تقریباً چھے بچے شامل ہوتے ہیں لومڑیاں چالیس سے زیادہ مختلف آوازیں بنا سکتی ہیں اگر کبھی آپ نے وہ چیخیں جو رات کو عموماً ہمیں سنائی دیتی ہیں سنی ہوں تو آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہم کس قسم کی آوازوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ لوگ لومڑیوں سے گھرتے تھے لیکن انہیں تر حقیقت دوستانہ جانور سمجھا جاتا ہے لومڑی کی زیادہ تر نسلیں دوسری لومڑیوں اور جانوروں کے درمیان دوستانہ متجسس اور چنچل ہونے کے لئے مشہور ہیں لومڑیوں کے انسانوں کے ساتھ کھیلنے اور ان کے ساتھ تعلقات کے بھی ایک طویل تاریخ موجود ہے لومڑیوں کو گیندوں سے کھیلنے کے لئے بھی جانا جاتا ہے لومڑی سال میں صرف ایک بار افسائش کرتی ہے تقریباً عام طور پر ساٹھ سنوں کے بعد مارچ یا اپریل کے آس پاس چار سے چھے بچوں کے ایک عام گروہ کو جنم دیتی ہے لومڑی کے بچے پیدا ہونے پر دیکھنے یا چلنے سے قاسر ہوتے ہیں بہرال اگر بیڑیوں کی بات کریں تو ترکیوں کے نزدیک پروکار جانور سمجھا جاتا ہے بیڑی کے بچے اندھی اور بہرے پیدا ہوتے ہیں اور اپنی ماں پر بہت زیادہ ہی نظار کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے تمام حواس کو مکمل طور پر تیار نہ کر لیں بیڑیا کے پیک کے بارے میں ایک اور تلچسپ حقیقت یہ ہے کہ بیڑی کے پپلوں کی دیکھ پال خاندان کے ہر فرط کرتے ہیں جس میں ان کے بڑے بہن بھائی بھی شامل ہیں دس مہینوں میں بیڑیے بڑے ہو جاتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ بیڑیے بہترین رابطہ کار ہیں جی ہاں بیڑیے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح باچت کرتے ہیں پر ان کے مواصلات کے بڑے طریقوں میں سے ایک چیخ نہ بھی ہے تاہم ہر کوئی جانتا ہے کہ بیڑے چیختے ہیں زیادہ تر فلموں کی تجویز کے براغس رونے کا پورے چاند سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک حکمت عملی ہے کہ پیک ممبران کو اترے کیا جائے کو جمع ہو جائیں یا حملے کے خلاف طفاع کے لیے تیار ہوں یہ ان کو لا پتہ پیک ممبر کو تلاش کرنے میں بھی مدد کرتا ہے شاید آپ کو پتہ ہو کہ بیڑیے کا مو دانتوں سے بھرا ہوا ہے عوصت بیڑے کے مو میں عام طور پر کل بیالیس دانت ہوتے ہیں بیڑیے جنگل کی نسبت قید میں زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں جنگل میں بیڑیوں کی عوصت عمر چھے سے آر سال کے درمیان ہوتی ہے تاہم بہت اوقات وہ چوتہ سال تک بھی زندہ رہتے ہیں تلچسپ بات یہ ہے کہ قید میں وہ اس سے بھی زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں جی ہاں قید میں وہ سولہ سال سے بھی زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں بہرحال اگر مونگوز کی بات کریں تو یہ دکنے میں بہت ہی کیوٹ لگتا ہے اور اس پر کئی ساری موویز بھی بنائی کئی ہیں لیکن یہ ایسا ہے نہیں مونگوز عمومن افریقہ میں پایا جاتا ہے تاہم ایشیا اور اسٹیڈلے میں بھی پایا جاتا ہے یہ سورج کی روشن میں اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتا ہے مونگوز کو بڑے چھتوں درختوں اور پہاڑوں پر آرام گن طور پر گھومنے کے لیے بلٹ پروفہاتوں اور پاؤں کی مدد سے چڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کی چپائیں طاقتور اور ایڈپٹیٹ ہوتی ہیں جس سے وہ آگ سے بچ سکتا ہے یہ جانور پودوں کا شدید خیش مند ہوتا ہے خصوصاں دھتوں کے لیے جو اس کے رنگوں کو مقفی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں مونگوز اکثر رات کو اکٹھے ہوتے ہیں اور دن کو نیند میں رہتے ہیں ان کا غزایا پیٹ ہر وقت پانی سے بھرا رہتا ہے یہ ان کی نیاقت متبر رکھنے میں مددگار ہے مونگوز سہراوی ہونے کے باوجود ان کی جلد میں پانی کی کمی کے قلیل اثرات ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جسم میں پانی بھرنے کا ایک خاص طریقہ پایا جاتا ہے تو دوستو آپ کو ان میں سے کون سا جانور اچھا لگتا ہے کمیٹ میں ضرور بتانا تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرپ ضرور کر دینا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا بائی